آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ پچھلے مہینے ترکش نام سے ایک سین ابھیاس کی شروعات ہوئی تھی اب حال ہی میں چودہ فروری کو یہ سین ابھیاس سماپت بھی ہو گیا لیکن یہ سین ابھیاس اس لحاظ سے کافی مہتپونڈ رہا کافی خاص رہا کہ سین ابھیاس کے دوران پہلی بار رسائنی ہتھیاروں کو پہلی بار جیوک ہتھیاروں کو اور پرماڈوں ہتھیاروں کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اسی لحاظ سے یہ پورا جہ سین ابھیاس تھا اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آج کی اپنی ویڈیو میں ہم اسی وشے سے جڑے تمام بندوں کو جاننے کی کوشش کریں گے میرا نام ہے اکشے اور آپ کا سواگت ہے درشتی آئی ایس چینل کی اس نئی ویڈیو میں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو کی روپ ریخہ کو سمجھ لیتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے نیوز یعنی خبر کی بات کی خبر کو جاننے کے بعد ہم ترکش سین ابھیاس سے جڑے کچھ بنیادی باتیں جانیں گے اس کے بعد یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر پہلی بار اچانک سے پرماڈوں ہتھیاروں کو اس ابھیاس میں کیوں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو سی بی آر این ہتھیار ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کے پرائیوگ کو روکنے کے لیے اب تک کیا پریاس ہوئے ہیں ان پریاسوں پر بھی بات کریں گے نسکرش کو بھی سمجھیں گے اور ایک پرشن پر بھی بات کریں گے یہ جو پورا ویڈیو ہے وہ سامانی ادھین پرشن پتر دو سے سمبندت ہے اور آپ اسی مخطور پر انتراشتی سمبندھ اور رکشہ ایوم سرکشہ جیسے کھانڈوں سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکش سینے ابھیاس کی تو ہم نے پہلے ہی بات کی کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک سینے ابھیاس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ترکش سینے ابھیاس اس کا جو آئیوجن ہے وہ مخطور پر تمیلناڈوں کی رازدھانی چیننے میں کیا جا رہا ہے اس کے علامہ اس کے شروعات ہوئی تھی وہ سولہ جنوری کو ہوئی تھی اور اس کا انت جو ہے وہ شودہ فروری کو ہوا ہے اس کے علامہ اس پورے ابھیاس کا پراتمی کو دیش بھارت اور امریکہ کی سیناؤں کے بیچ انٹر آپریٹیبیلٹی یعنی انتر سنچالن شمطہ کو اور زیادہ بڑھا ہوا دینا ہے تاکہ سمائے آنے پر بھارت اور امریکہ کی جو سینائیں ہیں وہ کارڈینیشن کے ساتھ کام کر سکیں سہیوگ کے ساتھ کام کر سکیں تو ظاہر طور پر یہ جو پورا جو سینے ابھیاس ہے یہ بھارت اور امریکہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے علامہ اس بار کا یعنی سال دوہزار تیس کا جو سینے ابھیاس ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے کہ پہلی بار اس پورے سینے ابھیاس کے دوران راسائنک جیوک ریڈیولوجیکل اور پرماڑوں یعنی سی بی آر این ہتھیاروں کو شامل کیا گیا ہے اور ان ہتھیاروں سے نپٹنے کیلئے بھارت اور امریکہ کی سیناؤں کو پرسکشن دیا جا رہا ہے تو ظاہر طور پر یہ ایک بڑا قدم ہے اس پورے ابھیاس کے دوران اس سیگمنٹ کو لے کر سی بی آر این سیگمنٹ کو لے کر ایک پورا سیشن آئجت کیا گیا تھا جس پورے سیشن کے دوران جس پوری ڈریل کے دوران بھارتی وائیو سینہ کے جہازوں نے کچھ سینکوں کو ایک لکشت ٹارگٹ کے پاس بھیجا ایک آڈیٹوریم میں بھیجا گیا جہاں پر ایک پرمانو ہتھیار موجود تھا ایک جیوک ہتھیار موجود تھا رسائنک ہتھیار موجود تھا اس کے بعد جب سینائے وہاں پہنچیں تو سب سے پہلے وہاں پر جو بندھک لوگ موجود تھے جنہیں قید کر دیا گیا تھا ان لوگوں کو چھڑایا گیا اس کے بعد وہاں پر جو ہتھیار موجود تھا اس ہتھیار کو نیوٹرلائز کر دیا گیا اس کو سمعبت کر دیا گیا اور یہی پورا ابھیاز تھا تو یہ تو ابھیاز کی بات ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اچانک سے پرمالوں ہتھیاروں کو رسائنک ہتھیاروں کو بھارت اور امریکہ کی اس ستین ابھیاز میں شامل کیوں کیا گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیتے سال یعنی سال دوہزار بائیس میں روس اور یکرین کی بیچ ایک یدھ کی شروعات ہوئی تھی یہ پورا یدھ ابھی تک جاری ہے اس یدھ کا کوئی سپشٹ پرینام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس پوری یدھ میں ایک وشیش بات ہوئی تھی وشیش بات یہ تھی کہ بیتے دنوں یکرین نے روس پر یہ آروق لگایا تھا کہ روس نے یکرین کے کچھ چھیتروں میں راسائنک ہتھیار کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے یکرین کو بھاری جانمال کا نقصان جھیلنا پڑا ہے وہیں دوسری اور روس نے یکرین پر یہ آروق لگایا تھا کہ یہ حملہ روس دوارہ نہیں کیا گیا بلکہ یکرین نے خود ہی اپنے چھیتر میں یہ حملہ کیا تاکہ روس کو کمزور بتایا جا سکے روس کو خراب بتایا جا سکے اور انتراشتی سطر پر خاص طور پر جو پشتمی دیش ہیں ان دیشوں کی سمپتھی پرابت کی جا سکے تو یہ گھٹنا ہوئی روس اور یکرین کے بیچ لیکن اس پوری گھٹنا کے بیچ جو سب سے دلچسپ بات رہی وہ یہ رہی کہ پہلی بار بہت سمیں بعد بہت لمبے عرصے بعد پہلی بار جو راسائنیک ہتھیار تھا یہ ہتھیار چرچہ میں آ گیا تو ظاہر طور پر یہ ایک بڑی گمبیر چنتہ کا وشے تھا دونوں دیشوں کے لیے بھارت کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی اور اسی پرشتبھومی میں جب بھارت اور امریکہ ترکش ابھیاز کا آئیوجن کر رہے تھے تو اس پورے ابھیاز کے دوران اس طرح کے ہتھیاروں کو لے کر ایک الگ سے سیگمنٹ نے دھارت کیا گیا تھا تو ظاہر طور پر یہ اس کی پرشتبھومی کی بات ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں جانتے ہیں کہ CBRN ہتھیاروں سے ہمارا مطلب کیا ہے ان ہتھیاروں میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی فل فارم کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کیمیکل ہتھیار دوسرے بائیلوجیکل ویپنز تیسرا جو ریڈیو ایکٹیو ویپنز ہوتے ہیں ریڈیو لوجیکل ویپنز ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے نیوکلئر ویپنز تو انہی چاروں کو ملا کر بنتا ہے CBRN ویپنز تو یہ ویپنز کی بات ہوئی اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو راسائنک ہتھیار ہیں جو جیوک ہتھیار ہیں ان کے مادہم سے یدھ کا جو خطرہ ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے پرماڑوں ہتھیاروں کے ذریعے راسائنک ہتھیاروں کے ذریعے جو یدھ ہو سکتا ہے اس کا خطرہ اور زیادہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان ہتھیاروں میں ویپک سر پر کسی بھی دیش کو ہطاحت کرنے کی شمطہ موجود ہے کسی بھی دیش میں بہت سارے لوگوں کو مارنے کی شمطہ موجود ہے ساماجک ویوہدھان پیدا سوشل ڈسرپشن پیدا کرنے کی شمطہ ان ہتھیاروں میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان ہتھیاروں کو دنیا بھر میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یعنی ساموہک ویناش کے ہتھیار کے طور پر بھی سندربیت کیا جاتا ہے لیکن دلچس بات یہ رہی ہے کہ ابھی تک دنیا بھر میں ان ہتھیاروں کو لے کر اس کیٹیگری کو لے کر کوئی وشیش کوئی سپشٹ پریبھاشہ موجود نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کی پریبھاشہ کو سمجھنے کے لیے سال دوہزار پانچ کی ایک سٹڈی کا سہارہ لیں گے ایک ادھیان کا سہارہ لیں گے جن میں ان ہتھیاروں کو موٹے موٹے طور پر پریبھاشت کرنی کی کوشش کی گئی تھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں راسائینک ہتھیاروں کی یعنی کیمیکل ویپنز کی تو سپشٹ طور پر نام سے ہی سپشٹ ہے کہ کیمیکل ویپنز میں وہ ویپنز موجود ہوتے ہیں وہ ہتھیار موجود ہوتے ہیں جنہیں مکھتور پر راسائینک ایلیمنٹس کے ذریعے راسائینک تطووں کے ذریعے نرمت کیا جاتا ہے ان کا نرمان جو کیمیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے اس میں ہم مکھتور پر مسترڈ گیس کو سامل کر سکتے ہیں تو اگر کسی ویکتی پر کسی سینہ پر اس گیس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو سینک ہیں ان کی شوشن سمتہ پر بھاویت ہو سکتی ہے ان کی توچہ اور آنکھ پر اس کا پر بھاو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جلد ہی ویکتی کی موت بھی ہو سکتی ہے اس پشت ہے کہ اگر کسی ویکتی پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو سوشن تنتر ہے اس تنتر پر پر بھاو پڑتا ہے یہ تو کیمیکل ہتھیاروں کی بات ہوئی دوسرے نمبر پر آتے ہیں جیوک ہتھیار یعنی بائیلوجیکل ویپنز تو ان ویپنز میں مکھتور پر وہ ویپنز موجود ہوتے ہیں جنہیں بائیلوجیکل ایجنٹس کے ذریعے ویکسیت کیا جاتا ہے جیسے بیکٹیریا کے ذریعے وائرس کے ذریعے فنگی کے ذریعے تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں ان ہتھیاروں کو بائیلوجیکل کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے جیسے اس میں پہلے نمبر پر انتھریکس موجود ہے اگر کوئی ویکتی انتھریکس کے سمپرک میں آتا ہے تو پہلے تو اس ویکتی پر سامانی لکشن دکھائی دیتے ہیں خاصی بخار جکھام لیکن سمپرک میں آنے کی ماتر چھتیس گھنٹے کے بھیتر ہی اس ویکتی کی موت ہو جاتی ہے تو ظاہر طور پر بہت گمبیر ہتھیار ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اس میں ایک اور ادھارن ہے جس کا نام ہے botulinum toxins تو یہ ہتھیار بھی ہماری نرف سسٹم پر پر پرباوت کرتا ہے ہماری سوشن پرنالی کو پرباوت کرتا ہے تو یہ تو بات ہوئی جیوک ہتھیاروں کی اس کے بعد باری آتی ہے ریڈیو ایکٹیو ویپنز کی ریڈیو لوجیکل ہتھیاروں کی اس میں مکہ طور پر وہ ہتھیار شامل ہوتے ہیں جنہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے ایسے ایلیمنٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے جس میں کچھ حد تک ریڈیو ایکٹیویٹیز موجود ہوتی ہیں جیسے اس میں پہلا ادھارن ہے ریڈیو آپسسٹ اسے جو چیزیں بنتی ہیں ریڈیو کچھرے سے جو چیزیں بنتی ہیں جو ہتھیار بنایا جاتے ہیں وہ پہلا ادھارن ہے اس کے علاوہ ڈرٹی بوم بھی اس کا ایک پرموک ادھارن ہے جسے مکہ طور پر ڈائنامائٹ اور ریڈیو آپسسٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے ریڈیو ایلیمنٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے پرموک ادھارن ہے وہ ہے پرماڑوں ہتھیار یعنی نیوکلئر بوم تو ظاہر طور پر یہ ہم نے بات کی کہ اس پوری کیٹیگری میں کون کون سے ہتھیار شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں سمیں سمیں پر کئی دیشوں دورہ کئی سنگٹنوں دورہ خاص طور پر آتنگ کی سنگٹنوں دورہ اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کے استعمال کا پہلا جو دھارن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ پرطھم وشوید کے دوران دیکھنے کو ملتا ہے جب مکہ طور پر فرانس کی سنگٹنوں دورہ آنسو گیس کے گرینیڈ کا استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس کا دوسرا ادھارن بھی ہمیں فرسٹ ورڈ وار کے دوران دیکھنے کو ملتا ہے جب اس پورے حملے کے جواب میں اکٹوبر 1914 میں جرمنی کی سنگٹنوں دورہ کلورو سلفیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے فرانس کی سنگٹنوں پر اور اس پورے حملے کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی سی اس کے علاوہ ہمیں سیکنڈ ورڈ وار کے دوران بھی اس کے کئی ادھارن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے جرمنی کی سرکار دورہ اپنے کانسنٹریشن کیمپس میں اس طرح کے ہاتھیاروں کا خاص طور پر جو راسائینک ہاتھیار تھے جو کیمیکل ویپنز تھے ان کا بہت ویعاپک سر پر اپیوگ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس کا جو ہمیں سب سے تازہ ادھارن دیکھنے کو ملتا ہے جو سب سے نبین ادھارن دیکھنے کو ملتا ہے وہ سال دوہزار تیرہ میں دیکھنے کو ملا تھا جب سیریا کی سینہ دورہ سیریای گرہید کے دوران اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ہتھیاروں کی وجہ سے اس طرح کے جو ہتھیار تھے سیریا میں ان کی وجہ سے ہزاروں سیویلینز کو اپنی جان گوانی پڑی تھی تو یہ تو بات ہوئی پوروورتی اپیوگ کی اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھیاروں کے اپیوگ کو روکنے کیلئے اب تک کیا پریاس کیے گئے ہیں ان پریاسوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ ان ہتھیاروں کو روکنے کا کوئی پریاس نہیں ہوا ان ہتھیاروں کو روکنے کیلئے بہت سارے پریاس ہوئے ہیں بہت سارے سندھیوں پر ہستاکشر ہوئے بہت سارے سمجھوتے کیے گئے لیکن کوئی بھی سمجھوتا اب تک پوری طرح سے سفل نہیں ہو پایا ہے سمجھوتوں کی بات کریں تو سب سے پہلا جو سمجھوتا ہوا تھا وہ فسٹ ورلڈ وار کے دوران ہی ہوا تھا فسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی ہوا تھا جہاں پر ہمیں پہلی بار اس طرح کے ہتھیار کا استعمال دیکھنے کو ملا تھا فسٹ ورلڈ وار کے بعد سال 1925 میں پہلی بار جینیوہ پروٹوکال پر ہستاکشر کیے گئے تھے اور اس پروٹوکال کے ذریعے مخطور پر ان ہتھیاروں پر ان رسائنک ہتھیاروں پر بائی لوجیکل ہتھیاروں پر ریڈی اکٹیو ہتھیاروں پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی تھی جن کا اپیوگ فسٹ ورلڈ وار کے دوران ہوا تھا اس کے بعد ایک اور سندھی کے ضرورت محسوس ہوئی تو سال 1972 میں جیوک ہتھیار کنوینشن پر بھی ہستاکشر کر دیے گئے جو کی مخطور پر جو بائی لوجیکل ویپنز ہوتے ہیں ان بائی لوجیکل ویپنز پر پرتیبند لگاتا ہے اس کے بعد سال 1992 میں رسائنک ہتھیاروں پر بھی ایک کنوینشن کیا گیا اس کنوینشن کے ذریعے مخطور پر جو کیمیکل ویپنز ہوتے ہیں ان ویپنز پر پرتیبند لگا دیا گیا تو اس طرح سے ظاہر طور پر ہمارے سامنے بہت سارے ہتھیار موجود ہیں بہت ساری سندھیاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو تمام سندھیاں ہیں یہ سفل نہیں ہو پائی ہیں اور دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ہمیں چھوٹے یا بڑے سطر پر اس طرح کے ہتھیاروں کا اپیوگ دیکھنے کو ملتا رہا ہے اس طرح کے ان سندھیوں کا اولنگن بار بار دیکھنے کو ملتا ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت نے ان تینوں سندھیوں پر ورطمان سمیہ میں ہستاکشر کیے ہوئے ہیں اور بھارت اپنی پوری سپشتہ سے ان سندھیوں کا پالن کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ابنت میں نسکرش کی بات کر لیتے ہیں نسکرش کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر طور پر یہ جو حالیت سینی ابھیاز ہے یہ بھارت اور امریکہ کی سیناؤں کی بیچ مکھے طور پر سی بی آرین ہتھیاروں کو لے کر ایک پرسکشن مرد پردان کرے گا دونوں سیناؤں کو اس سممندھ میں اور زیادہ مضبوط کرے گا اور اس ابھیاز کی وجہ سے نہ کیول بھارت اور امریکہ کے سینکوں کی بھی سمنوہ ہوگا بلکہ اس کے مادھیم سے خود بھارت اور امریکہ کے بہو آیامی سمندھوں میں بھی سدھار دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سین ابھیاز ہے یہ ابھیاز ایک بہت ہی شورٹ ترم اپائے ہے بہت علپ کالی کو پائے ہے ہمیں درگ کالی کو پائےوں پر زور دینا چاہیے درگ کالی کو پائے کیا ہوگا لانگ ٹرم اپائے کیا ہوگا تو لانگ ٹرم اپائے یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں اس پورے وشائی کو لے کر جو تمام سٹیکھولڈرز موجود ہیں ان سٹیکھولڈرز کو ایک ساتھ ایک منچ پر لائے جائے اور اس پورے سنگٹھن کے ذریعے اس پوری بیٹھک کے ذریعے اس پورے وشائی پر ایک نئے سیرے سے سوچا جائے اور ایک نیا فریمورک تیار کرنے کا پریاز کیا جائے اس نئے فریمورک میں نئے سمجھوتے میں نئے سندھی میں پورانے سمجھوتوں کے پراؤدھان بھی شامل ہوں گے اور کچھ نئے پراؤدھان بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ ایک سجاو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سمجھوتے کو ہم بائنڈنگ طریقے سے لگو کریں بادھ بنائے سمجھوتے کو سبھی دیشوں کو اس سمجھوتے کا پالن کرنا ہوگا یعنی ہمیں ایسے پراؤدھانوں کی ضرورت ہے جو کی اس سمجھوتے کے قریانون کو سنشت کر سکیں تو ظاہر طور پر اسی پریاز کے ذریعے انہی طرح اپائیوں کے ذریعے ہم دنیا بھر میں اس طرح کے گمبھیر ہتھیاروں کی اپیوک کو روک سکیں گے تو یہ تو نسکرش کی بات ہوئی ابنگت میں ایک پرشن کی بات کر لیتے ہیں پرشن جو ہے وہ مینز کا ہے اور آپ ڈھائی سوشبدوں میں سلکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آج کا ہمارا پرشن ہے کہ حالیہ ترکش ابھیاس کے سندرب میں سپشٹ کیجئے کہ کیوں دنیا کو راسائنک جیوک اور پرماڑوں ہتھیاروں کو لے کر نئے سیرے سے سوچنے اور نئے اپائیوں کی ضرورت ہے یعنی آپ کو بات کرنی ہے کیوں بھارت کو اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندیشوں کو اس سمندھ میں ایک نئے فریمورک کی ضرورت ہے تو ظاہر طور پر آپ کو اس سوال کا جواب ڈھائی سوشبدوں میں لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ جنیوہ پروٹوکال پر جو کی پرماڑوں ہتھیاروں کو لے کر ہے جیوک ہتھیاروں کو لے کر ہے اس پروٹوکال پر کب ہستاکشر کیے گئے تھے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جن بندوں پر چرچہ کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے اور یدی آپ کے پرشن پتر میں ان سے جڑا کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکیں گے اس طرح کی ارنے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی